ہلو ایو ایونگ میں کاشف علی ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے پروگرام لے کر لگتار ٹیکنالوجی کے تمام اپ ڈیٹس میں آپ کے سامنے لے کر آتا رہتا ہوں لگتار آپ تک ہر ٹیکنالوجی کی وہ آپ تک بتانے کی خبر کوشش کرتا ہوں جو آپ جاننا چاہتے ہیں آج ہمارا یہ پروگرام کچھ خاص ہے کچھ الگ ہے کچھ ہم آپ کو الگ یہ خبر دینا چاہتے ہیں کیونکہ یہ خبر اس لیے خاص ہے یہ پروگرام خاص اس لیے کیونکہ آج ہم فون کے بارے میں بتائیں گے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کاشف تو روز فون کے بارے میں بتاتا ہے آج کیا سپیشل بتانے جا رہا ہے فون اصل میں جو میں آج باپ کو فون کے بارے میں جانکاری دوں گا اصل میں وہ فون آپ کا ہمارے بارے میں فون کا نہیں ہے اصل میں آج ہم بات کریں گے دنیا کی سب سے طاقتور دیش امریکہ کے راشپتی ڈونالڈ ٹرم کے فون کی ہم بات کریں گے بھارت کے پردھان منطری نریندر موڈی کے موبائل فون کی اور ایسے ہی تمام دگجوں کے موبائل فون کی بات کریں گے اس پروگرام میں جس کے ذریعے آپ سوچیں گے کہ واقعے میں کیا لوگ یہ استعمال کرتے ہیں چلیئے شروعات کرتے ہیں اس پروگرام کی موڈی سے لے کر ٹرم تک کون کون سا یہ فون استعمال کرتے ہیں یہ آپ کے فیوریٹ نیتا ہے یہ ہم آپ کو اس پروگرام میں پتا ہوں ایک بڑے دیش کو چلانے والے پردھان منطری راشپتی کون سے فون استعمال کرتے ہیں جاننے کی چاہت سب کی ہوتی ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ آخر پردھان منطری نریندر موڈی کون سا فون استعمال کرتے ہیں راشپتی ڈونالڈ ٹرم کون سا استعمال کرتے ہیں تو یہ سارے سوال ہیں جس کے جواب آپ ڈھوننا چاہتے ہوں گے اور سننا چاہتے ہوں گے اب چلیے فی الحال شروعات کرتے ہیں کوئی عام شخص ہو یا خاص ہو اچھے سمارٹ فون کا شخص سبی کو ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اس دور میں ہر کوئی اچھے سے اچھا ایک سے ایک اچھا فون رکھنا چاہتا ہے اور ایک سے ایک بڑیہ فون رکھنا چاہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسی کڑی میں چاہیں وہ کوئی بھی ہو کسی دیش کا راشپتی ہو یا پردھان منطری ہو ہر کوئی اپنا ایک خوبصورت سا ایک اچھا سا سمارٹ فون رکھنا چاہتا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے لیکن جب بات دنیا کے بڑے نتاؤں کی ہوتی ہیں تو کیا کہنے آخر ایک بڑے دیش کو چلانے والے پردھان منطری اور راشپتی کون سا فون استعمال کرتے ہیں یہ سب ہی جاننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آپ کے فیوریٹ نتا کون سا فون استعمال کرتے ہیں چل یہ بات کرتے ہیں ڈونال ٹرم کی ڈونال ٹرم کو کون نہیں جانتا ہم اور آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں امریکہ کے راشپتی ہیں اور دنیا کے سب سے طاقتور ملک کے وہ راشپتی ہیں ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور دیش امریکہ کے راشپتی کا موبائل فون بھی ہر کوئی جاننا چاہتا ہوگا کہ آخر ٹرم کون سا فون استعمال کرتے ہیں ڈونال ٹرم پچھلے سال تک انیکس سیکیورڈ انڈروائیڈ فون کا استعمال کر رہے تھے انسیکیورڈ انڈروائیڈ فون کا استعمال کر رہے تھے حالانکہ آپ ایڈمیسٹریشن کے منانے کے بعد آئی فون کا استعمال کرتے ہیں جی ہاں ایک ہام انسان ہو یا کوئی خاص ہو سب کے دلوں پہ آئی فون چھایا رہتا ہے اب ذرا سوچئے کہ آپ سن کر چونگے ہوں گے کہ کاشف نے یہ کیا کہتا دیا لیکن یہ سچ ہے یہ حقیقت ہے کہ راشپتی ڈونال ٹرم امریکہ کے راشپتی جو ہیں وہ آئی فون استعمال کرتے ہیں اب ہم بات کریں گے پیریس میں کچھ لوگوں کے لیے بلیک بیری کو لے کر زبدست پریم ہے اور یہ جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کیونکہ اب میں جن کی بات کرنے جا رہا ہوں بیٹین کی پردھان منتری آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یوکے جس نے قریب کئی سالوں تک بھارت پر راج کیا اور جتنا پڑا یوکے کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے تو لندن اور بہت سی جگہیں ایسی آتی ہیں ہمارے ذہن میں اور وہاں کے پردھان منتری کے فون کی بارے میں تو ہر کوئی جاننا چاہتا ہوگا کہ بھئی وہاں کے پردھان منتری جو ہیں وہ کونسا فون استعمال کرتی ہیں کونسا فون وہ اپنے پرس میں رکھتی ہیں تو چلیے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ تھرے سا کونسا فون استعمال کرتی ہیں آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ بھٹیش پردھان منتری تھرے سا میں دو مہینے تک پہلے بلیک بیری فون استعمال کر رہی تھی انہوں نے مارک میں بلیک بیری کو ودا کر کے آئی فون پر وہ شفٹ ہو گئی ہیں لیکن سیکیورٹی ریزنز کے کاران تھرے سا کے فون میں زیادہ ایپس نہیں ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کے پاس پہلے بلیک بیری ہوا کرتا تھا لیکن اب کچھ ٹائم سے وہ آئی فون کا استعمال کر رہی ہیں اور سیکیورٹی کا تھوڑا سا مسئلہ رہتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو تھوڑے سے دیش کے راشپتی ہوتے ہیں ادھیاکش ہوتے ہیں پردھان منتری ہوتے ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا سرکشہ کارلوں سے ان کو تھوڑا سا الگ طریقے کی ایپس دی جاتی ہیں الگ طریقے کے فونس دیے جاتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے تو خبر یہی ہے کہ تھرے سا کے فون میں زیادہ ایپس نہیں ہیں اب چلیے بات کرتے ہیں ہمارے دیش کے دائنمی پردھان منتری نریندر موڈی کی پردھان منتری نریندر موڈی جس طریقے سے ستہ میں آئے اس کے بعد سے لگتار یہ کہا جا رہا تھا کہ پردھان منتری نریندر موڈی سوشل میڈیا پریمی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے چناؤ جیتا ہے اور بہت سی باتیں کیونکہ جس طریقے سے لگتار سوشل میڈیا کے ذریعے وہ اپنا چناؤ پر چار کر رہے تھے تو ایسے میں مانا جا رہا تھا کہ دیش کے پردھان منتری کہیں نہ کہیں اپنا کوئی نہ کوئی فون تے استعمال ضرور کرتے ہوں گے نریندر موڈی سوشل میڈیا پر ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی کے پاس ایک نہیں بلکہ دو فون ہے چونکہ آپ سوچ رہا ہوں گے پردھان منتری نریندر موڈی ایک نہیں دو فون اس کا استعمال کرتے ہیں لیکن یہ سچ ہے کئی بار انہیں آئی فون کا استعمال کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے کئی بار وہ سیمسنگ کا انڈرائیڈ فون بھی استعمال کرتے ہوئے دیکھیں یعنی دو فون کا استعمال کرتے ہیں موڈی جی یہ تو راز تو آپ کو نہیں معلوم ہوگا جو ہم نے آپ کو بتا دیا لیکن یہ سچ ہے پردھان منتری نریندر موڈی سیمسنگ کا بھی استعمال کرتے ہیں انڈرائیڈ فون اور آئی فون کا بھی استعمال کرتے ہیں چلی اب بات کرتے ہیں کم جونگ کی ٹرم کو دھمکی دیتے رہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں پرماڑو بم کا بٹن ہے اور ادھر راشپتی جونال ٹرم بھی دھمکی دیتے رہتے ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیم جونگ فون کون سا استعمال کرتے ہیں کیم جونگ کی تصویر سامنے آتی ہے تو آپ لوگ تھوڑا سا پہلے ہستے ہوں گے لیکن وہ ایک پاورفل نیتا ہے اپنے دیش کے اور کافی بولڈ ڈیسیزن لینے والے انسان کہے جاتے ہیں تو تو اتھر پوریا کے تاناشاہ بھی کہا جاتے ہیں کیم جونگ کی ہر بات نرالی ہوتی ہے کچھ الگ ہی کرتے ہیں اپنی ایک ٹرین بھی ہے تو ایسے میں کیم جونگ بہت سی باتوں کو لے کر چرچہ میں ہمیشہ بنے رہتے ہیں بات اگر ان کی فون کی تو جناب ایس ٹی سی بٹرفلائی کا استعمال کرتے ہیں بات ہی الگ ہے کیم جونگ کی تو کیم جونگ کا فون بھی الگ ہے ایس ٹی ٹی بٹرفلائی کا وہ فون کا استعمال کرتے ہیں راہل گاندھی ارے جناب راہل گاندی کو کیسے بھول سکتے ہیں اب بات جب دھنندروں کی ہو رہی ہے دنیا کے تو راہل گاندی بھی ایک دھنندر ہے ظاہر سی بات ہے گاندی پریبار اور کانگریس کے ادھیاکش راہل گاندی کہ فون کا ہر کوئی جاننا چاہتا ہوگا حالانکہ وہ ابھی شادی شدہ نہیں ہے فون کا استعمال ہو سکتا ہے زیادہ کرتے ہو تو وہ بھی آپ کو جاننا ضروری ہے کہ راہل گاندی کون سے فون کا استعمال کرتے ہیں انہیں کئی بار آئی فون کا استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا یعنی وہ بھی آئی فون کے ہی شوقین ہیں ڈونالڈ ٹرمپ آئی فون پردھان مندی نریندر مودی آئی فون راہل گاندی آئی فون آئی فونوں کی گنتی زیادہ بڑھ رہی ہے لگتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی فون کے بینہ نیتا رہتے نہیں کوئی بار زیادہ استعمال کرنا ہی نہیں چاہتے چلی اب بات کرتے ہیں سعودی کے کنگ کی سعودی کے کنگ سمجھ رہے ہیں آپ دنیا کا سب سے تیل کا جہاں کوئے ہیں جہاں سعودی کی بات ہی الگ کہی جاتی ہے سعودی عرب کے نام سے لوگوں کے ذہن میں امیری کا ایک دم تصویریں سامنے آنے لگتی ہیں کہ وہاں کے کنگ کے بے وہاں کے جنتہ پہ اتنا پیسہ ہے وہاں کے کنگ پہ کتنا دولت ہوگی کوئے ہیں ہیرے ہیں وہاں بہت کچھ ہیں تو ایسے میں محمد بن سلمان سعودی عرب کے اس پرنس کو حالی میں ایک ایوینڈ میں دو فون استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا جس میں سے ایک نوکیا کا بیسک فون تھا اور دوسرا ٹاپ انڈروائٹ فون تھا یعنی صاف طور پر کہہ سکتے ہیں کہ محمد بن سلمان ایک سادھا فون بھی رکھتے ہیں تو محمد بن سلمان سعودی عرب کے پرنس کو جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ دو فون کا استعمال کرتے دیکھا گیا تھا نوکیا کا بیسک فون اور ٹاپ انڈروائٹ فون چلیے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں جس طریقے سے جسٹین ٹوڑو کنائڈا کے پردھان منتری جب ابھی بھارت آئے تھے پچھلے دنوں تو کافی چرچہ میں تھے اپنے پریبار کے ساتھ آئے تھے پورے ہندوستان میں گھومتے پھر رہے تھے حالانکہ پردھان منتری نرمودی نے زیادہ ان کو توجہ نہیں دیتی لیکن پھر بھی جس طریقے سے گھومتے پھر رہے تھے جگہ 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 اپنے بچے کو لے کر اپنی پتنی کو لے کر کافی چرچاؤ میں رہے تھے بہرحال اگر ہم بات کریں جسٹین ٹوڑو کو اپل ووچ پہنے ہوئے دیکھا گیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی آئی فون یوز کرتے ہیں حالانکہ پہلے وہ بھی بلیک بیری استعمال کرتے تھے اب ہم بات کریں گے آخر میں روس کے راشپتی پوتن کی بلادیمیر پوتن سرکشا کارلو سے فون کا استعمال نہیں کرتے ہیں حالی میں انہوں نے اس بات کو صاف بھی کیا تھا کہ وہ کسی سوشل نیٹ نیٹ ورک پر بھی نہیں ہے حالانکہ جب انہیں فون کی ضرورت ہوتی ہے تو گلونیس نائن فورٹی فائی فون کا استعمال کرتے ہیں تو یہ تھے دنیا کے اور ہمارے دیش کے دھرندر جو کون کون سا فون استعمال کرتے ہیں میں نے آپ کو اس پرگرام میں بتایا آپ کو ہمارا یہ پرگرام کیسا لگا آپ ہمیں اپنی کمینڈ باکس میں رائے دیں اور لائک کریں شیئر کریں اور دیکھتے رہیں نیکسٹ نائن ٹیک اور سب سے بڑی بات ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ ایسی ہی لیٹسٹ اپ ڈیٹ میں لے کر آتا رہوں گا نمسکار